قصور نظم آباد کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام دو بتیہا ہے اس میں ہندو اور مسلمان دونوں آباد تھے اور اتفاقاً حضرت سلطان سید اشب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گاؤں میں تشریف لے گئے خود مسلمانوں کی مسجد میں اترے اور ہمراہیوں کے واسطے خیمے نصب ہوئے گاؤں چھوٹا تھا اور بازار میں اس میں نہیں تھا وہاں کے مسلمانوں نے کم ہمتی کی سرکار مخدوم پاک کی دعوت کا کچھ سامان نہ کیا سرکار مخدوم پاک کے ہمراہی رات کو بھوکے سوئے رہے جب صبح ہوئی دوسرے فرق ہندو میں سے جو غریب تھا اس شخص کو معلوم ہوا کہ رات کو فقرہ نے فاقہ کیا ہے سرکار مخدوم اشب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر نہائیت عزی کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ اگر تھوڑی حضرت ٹھہر جائے تو میں کچھ ناشتہ کا سامان کروں سرکار مخدوم پاک نے اس کی استدعہ قبول فرمائی وہ شخص گیا اس کی صرف ایک گائے تھی کچھ اس کے پاس نہ تھے سرکار مخدوم پاک کے پاس لاکر کہا اس کو زباہ کرا کر ہمراہیوں کے واسطے ناشتہ پکوائیے اور بڑی کوشش اور تردد سے تمام ہندو نے مل کر دو تین من آٹا بھی پیش کیا دودھ دہی گھی مسالہ بھی لاکر باورچی کو دیا باورچی نے جب کھانا تیار کیا جملہ پانچ سو درویشوں کو تقسیم کیا آ گیا لیکن کھانا کم نہ ہوا کھانے کے بعد ہندو آیا اور عدب سے کنارے کھڑا ہوا سرکار مخدوم آزم سلطان سیدہ شب جہانگری سمنانی نے فرمایا فرق مسلمان کی دولت ہم نے تجھ کو دی اور تیرے سات بیٹے پیدا ہوں گے تھوڑی ہی مدت میں سرکار مخدوم پاک کا فرمان ظاہر ہوا جماعت مسلمان مفلسی کے سبب گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے محبوب ربانی سرکار علیہ حضرت اشرفی میں سحائیف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ فقیر اشرفی جب اس گاؤں میں گیا تو ایک زمیندار جس کا نام پنی راوت تھا ملا اور کیفیت دریافی تو انہوں نے کہا اب تک تو ہم لوگ حضرت کی دعا سے باکمال فارغ البالی بسر کرتے تھے مگر اب ہم لوگوں پر ایک خطہ کی وجہ سے تکلیف آنے لگی ہے حضور علیہ حضرت اشرفی میں فرماتے ہیں کہ جب میں اس زمیندار جس کا نام پنی راوت تھا ملا اور پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ جب حضور مخدوم اعظم سلطان سیدہ شب جہانگیر سمنانی ہمارے گاؤں میں ٹھہرے تھے تو بڑی کی شاق سے مسواق کی اس کو زمین میں دبا دیا اور یہ فرمایا کہ یہ ہماری نشانی رہے گی چونچہ اس مسواق سے ایک عظم و شان بڑھ کا درخت پیدا ہوا اس کی شاہوں سے جہاں جہاں ریش زمین تک لٹکی اس میں جڑ نکل آئی بڑھتے بڑھتے یہ درخت بارہ ویگہ کے حلقے میں پھیل گیا ہماری قوم والے اس درخت کے پتے تک نہیں چھوٹے تھے اب ہماری قوم والوں نے اس درخت کی لکڑی کاٹنا شروع کی پانچ ویگہ تک کاٹ کر ساف کر دیا اور اس جگہ میں کھیتی کرنے لگے اس وقت وہ درخت سات بڑھا کے حلقے میں موجود ہے سرکاری آلہ حضرت شفیم یہاں فرماتے ہیں کہ واقعہ تیرہ سو چھبیس ہجری کا ہے جب اس فقیر نے اس کی زبان سے سنا تو میں نے کہا تم لوگوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے جب حضرت نے تم کو گاؤں بخش دیا تو جہاں تک بڑھ کا درخت سرکار مخلوم پاک کی مصواق کی نشانی تھی اس کو نہ کارتے اور آزم گڑھ میں ایک مطمئر شخص کی زبان سے فقیر نے سنا کہ آزم گڑھ کی ایک کنجڑے نے پھوڑی زمین میں موزا دوبتیہ کی نیلام کے ذریعے خریر کی ایک سال بھر گزرنے نہ پایا تھا کہ وہ ایسا تباہ ہوا کہ کہیں اس کے مال و دولت کا پتہ نہ لگا سال بھر گزرنے نہ پایا تھا سال بھر گزرنے نہ پایا تھا